الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین آج کے درس میں ایک اہم بات نماز کے حوالے سے جیسے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں تو نماز کے تعلق سے ہمیں روزانہ سیکھتے رہنا چاہیے نماز کے ارکان کتنے ہیں نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں نماز کے اندر سنت کتنی ہیں اکثریت کو آپ پوچھیں تو نہیں معلوم نماز میں کتنے ارکان ہیں بھئی ارکان اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے کوئی رکن چھوڑ دیا نماز نہیں ہوگی واجب چھوڑ دیا تو اس کے لیے ٹھیک ہے سجدے سوہ سے کمی پوری کر سکتا ہے سنتیں کتنی ہیں قولی سنت کتنی ہے فعلی سنت کتنی ہے نماز میں یہ ساری چیزیں جاننے کوشش کرنا چاہیے نماز سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو شروط کہا جاتا ہے شرط نماز صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر شرط پوری نہیں ہوگی تو نماز باطل ہو جائے گی اس کو ہم کنڈیشن کہتے ہیں جیسے نکاح کے لیے نبی نے فرمایا نا بہت گر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے تو ولی شرط ہے نکاح کے لیے ولی نہیں تو نکاح باطل ہے ایسے نماز بھی صحیح ہونے کے لیے کچھ شرط ہے کئی چیزیں ہیں جو آج اشارہ کرنا ہے وہ یہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے سطر کا ڈھکا رہنا یہ شرط ہے سطر دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جو نماز کے باہر ہے کہ آدمی کھول سکتا ہے مان لیجئے لیکن ایک شطر وہ ہے جو نماز کے اندر ڈھکا رہنا اس کے لیے شرط ہے اگر کھل گیا تو نماز باطل ہو جائے گی نماز نہیں بانی جائے گی جیسے مرد کے لیے دونوں کندھا اور ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ڈھکا رہنا چاہے یہ سطر ہے اس کا نماز کے اندر یہ مرد کا سطر ہے کندھا ڈھکا رہنا چاہے اور ناف سے لے کر کے گھٹنے تک گھٹنا بھی کور ہونا چاہے یہ نماز میں شرط ہے کہ یہ ڈھکا رہے کور رہے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ نماز پڑھتے ہیں بہت سارے نوجوان ہمارے گھروں کے جن کو ہم ایسے لباس دیتے ہیں اب آیا کھڑا ہوا وہ آدمی ٹھیک ہے اس کا کندھا بھی ڈھکا ہے اور ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا ہوا ہے لیکن جب وہ رکو میں جاتا ہے تو اس کے پیچھے کا حصہ کھل رہا ہے سجدے میں جا رہا ہے تو پیچھے کا حصہ کھل رہا ہے آپ غور کریں کہ سطر جو ہے یہ رک یعنی یہ شرط ہے اگر وہ کھل جائے یا کھلا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ سارے علماء کے فتحے پڑھیں کہ نماز آدمی کی باطل ہو جاتی ہے اب کتنے لوگ ایسے آتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں کھڑا ہوا تو سطر ڈھکا ہوا تھا لیکن جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کا اتنا حصہ اوپر سے جہاں آنی ناف سے لے کر گھٹنے اب ناف کتنے لوگوں کے حصے جو ہے سطر کے جو ڈھکے رہنے چیئے کھل جاتے ہیں دکھائی دیتے ہیں باقیدہ دکھائی دیتے ہیں باقیدہ تو آپ آپ غور کریں کہ وہ نماز صحیح ہے یا غلط ہے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو نہیں معلوم کہ میری نماز آدھا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے جب شرط پوری ہی نہیں ہو رہی ہے تو نماز باطل ہو جائے گی نا بھئی نماز خراب ہو گئی ختم ہو گئی نماز باطل کیونکہ اس نے سطر کھول دیا سطر کھول گیا اس کا چاہے وہ انجانے میں کرے چاہے جان بوچ کے کرے کتنے لوگ ہیں جن کے پینٹ یعنی گھٹنے سے اوپر پھٹے رہتے ہیں پورے ایک دم پورا ایسا پینٹ لیا پھٹا ہے پورا پینٹ پھر آ کر کے کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے تو آ کر کے وہ دستی بانتا ہے رمال بانتا ہے اس میں اس کو معلوم ہے یہ بانت کی اس سطر ہے خریدہ کیوں ایسا بھائی وہ رمال بانت کے وہ بھی آئیب دیکھتا ہے نماز میں آیا پھر وہ گھٹنے کے اوپر وہ رمال بانگ رہا ہے وہیسا رمال بانت کے جائے گا شادی میں وہی رمال ویسا رمال بانت کے کہیں پارٹی میں جائے گا کہیں آفس میں جائے گا اللہ کے سامنے تو کھڑا ہو رہا اتنا عیب دیکھتا ہے آ کر رمال بانگ رہا ادھر تو آپ غور کریں کہ آج مسلمانوں میں یعنی بس وہ سمجھتا ہے نماز آیا سر کے اوپر ایک بوجھ ہے اتار دیا ادا ہو گیا خلاص کیسا بھی کیا چلے گا نہیں چلے گا اگر سطر کھل جاتا ہے کسی کا بھی جو ڈھکنا واجب ہے نماز میں نماز باطل ہو جائے گی اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے ایک شرط پوری نہیں کیا شرط ٹوٹ گئی نماز ختم ہو گئی نماز باطل اس کی اس لیے یہ ہم میں سے ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا باقیدہ تو ہم اپنے گھروں میں بچوں کو بھی لباس کے تعلق سے بہت زیادہ جو ہے ان کو دھیان دیں احتیاط کریں ایسا لباس جو ان کی نماز جو ہے کمپلیٹ نہ ہو اس لباس میں باطل ہو جائے نماز تو آپ بتائیے کیوں دلانے کا یا کیوں ایسی جو ہے لباس ایسے لباس کے تعلق سے ان کو جو ہے ہم دلانے کوشش کریں تو یہ دھیان دیں یہ بہت اہم بعض سطر کے تعلق سے اور بھی کئی شرطیں ہیں نماز کی نماز کے الگ الگ شرطیں ہیں ہم سیکھیں کیا کیا شرط ہے کہ اگر نہیں پوری ہوئی تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے تو اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سطر کا دھکا رہنا ایسے عورتوں کے تعلق سے بھی ہے عورت کا تو پورا جسم سطر ہے لیکن یہ خاص طرف مردوں کے حوالے سے کہ یہ کمی ہے لوگوں میں اس کو ہم دور کریں اور اگر کوئی بندہ کوئی ہمارا بھائی ایسا ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے کہ وہ رکو اور سجدے میں جاتا ہے سطر کھل جاتا ہے تو ہم بتائیں تمہاری نماز باطل ہو رہی ہے کیوں جب کھڑا ہوا تو نماز اللہ اکبر کہا نماز صحیح تھی علماء کہتے ہیں کہ جب وہ کھڑا ہوا تم نماز صحیح تھی قیام کیا اس کی نماز صحیح تھی رکو میں گیا اگر سطر ڈھکا تو نماز صحیح تھی سجدے میں گیا کھل گیا نماز باطل جس وقت سطر کھلا اس کی نماز باطل اس لئے ہم اس پر دھیان دیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز کے جو مسائل ہیں اور نماز صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں اسے سیکھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل رب العالم سلام علیہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن